وطن کے مزید دو رقوالے فرض پر قربان ہو گئے زلہ محمد میں پاک افغان سرحد پر بارودی سرنگ کا دھماکہ بار لگانے کے عمل کی نگرانی کرتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق سعودی قیادت کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار مکمل حمایت کا یادہ وزیر عظم عمران خان کے دورے کا علامیہ جاری خزانے کے امباد کے علاوہ بھی نوٹوں کی بھرمار جالی اکاؤنٹس کیس میں بڑی پیش رفت سابق جیجی پاک لیاقت قائم خانی کی بند تیجوریاں بھی کھل گئیں تلائی تیورات اور غیر ملکی کرنچی برامت ملزن کو اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ پرشی شاہ کی حالت بہتر دل کی دھڑکن بلڈ پریشر شوگر سمیت سب کچھ نورمل قرار پی پی رہنما پولی کلیننگ اسپطال سے ڈسچاس ناب ٹیم کے ہمراہ سکھر روانے کی آمدن سے زائدہ ساسوں کا کیس پرشید شاہ کے مبینہ فرنٹ مین اور دو بیٹوں کی حفاظتی زمانت منظور سنتھائی کوٹ کا ٹرائل کوٹ میں پیش ہونے کا حکم فریال تالپر کو مائک دینے پر سین اسیمبلی میں اپوزیشن کا ہنگامہ شور شرابہ ڈیپٹی سپیکر ارکان کو چپ کرانے میں ناکام ہر فورم پر کشمیریوں کی آواز بننے کا آزمی عدالتی حکم کے باوجود مغبوظ آوادی میں کلسیو برقرار پاکستانی وکلہ کا بھارتی سپریم کورٹ سے رجوع آتھکل تین سو ستر کے خاتمے کا اقدام کل ادم کراڈ دینے کی بھی درخواست حالیتوں کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ جاری عوامی امنگوں کو طاقت کے بلبوتے پر دبایا نہیں جا سکتا صدر عارف الوی کی ترک میڈیا کے وقت سے مفتبو ہم کشمیریوں کو بچائیں گے ہم کشمیر کو بچائیں گے ہم اس جنگ میں آخری گولی آخری سپاہی آخری سانس تک جائیں گے سری نگر سے اٹنے والے شولے بھارت کو راک کر دیں گے بھارت کا بیانیاں مصرط عالمی برادری نے پہلی بار کشمیریوں کی کھل کر حمایت کی صدر آزاد کشمیر مصود خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب انسانی جمہوری حقوق جو کسی بھی محاضر معاشرے میں کسی شخص کو دستیاب ہوتے ہیں آج کشمیر کے بچے کو وہ اس کا بیسک رائٹ آف فریڈم آف ایکسپیشن اینڈ سپیچ وہ بھی میسر نہیں آزاد یہ کشمیر کی جدو جہد تی ٹونٹی میچ نہیں ہے مقبوضہ وادی دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے حق کے خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ ہیں پھر دو سا شکاوان خان فرنٹ کی درخواست مودی کی امریکی عدالت میں طالبی بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ اور کمانڈر کمول جی سنگھ کے سمن بھی جاری ظلم و ستم کے نئے راستے کھل گئے ٹرمپ ہیوسٹن ریلی میں بھارتی مظالم کو نہ بھولیں ہیومن رائٹس واتس کا مطالبہ ایٹی اے اس پر لگیا ہے انشاءاللہ اس کا جو ٹرائل ہوگا وہ سپیشل کورٹ میں ہوگا ملزموں کو قرار واقعی سزا انشاءاللہ دلوائیں گے پچاس لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے ایڈ منی کے لیے جو بھی اطلاع دے گا جونیا میں جنکہ یہ واقعہ ہوگا ہے اس کو ہم فوری طور پر سیف سٹی کے ساتھ ڈریکٹ کر رہے ہیں قصور کے اندر ایک چائلڈ پروٹیکشن سنٹر بنانے کا بھی میں نے اعلان کیا ہے پلیس میں بلکل جو کالی بھیڑی ہیں ان کو برداشت نہیں کریں گے سانیہ جونیا وزیراعلا پنجاب کی لواہکین سے تازیت ملزمان کو جل سے جل کیفرے کردار تک پہنچانے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا آزی ملزمان کی نشان دہی کرنے والوں کے لیے پچاس لاکھ روپے انام کا اعلان پنجاب کبینہ میں اکھار پچھار کا امکان وزیراعلا پنجاب نے کارکردگی ریپورٹ طلب کر لی غیر تسلی بخش کارکردگی کے حامل وزراء کے کلمدان فوری تبدیل کرنے کا فیصلہ چیف جسٹس آسے سعید خوصہ کی زیرے صدارت جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش جسٹس قاضی فائز اقصہ کی سپریم جیوڈیشل کانسل کی کارروائی کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل جسٹس امر اطا بندیال سربراہ ہوں گے بینچ چوبیس ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا منشیات برامدگی کے سرانہ سناؤلہ کی درخواست زمانت مسترد عدالت نے شریک پانچ ملزمان کی درخواست زمانت منظور کر لی وستی ایشیا سے بزری درامت کرنے کی مخالفت فی یونٹ قیمت پندرہ روپے پڑے گی نیپرا کی حکومت سے معاہدے پر نظر سانے کی سفارش پاور سیکٹر کی بہتری کے لیے کمپنیز کی نچکاری کی تدبیر پاکستان سیل برائی فروغ قومی ادارے کی نچکاری کے لیے درخواست طلب مقامی اور بیرونی سرمایہ کار سات اکتوبر تک اثارے دلچسپ بھی جمع کرا سکتے ہیں نچکاری کمیشن کا اعلان بینگی کے بار کم نہ ہوئے لاہور میں مزید چار افراد میں وائرس کی تصدیق راولپنڈی میں مریضوں کی تعداد ایک ہزار نو سو اکہتر ہو گئی بہاولپر، اٹک، چکبال، گزنوالا اور مزفرگر بھی متاثر خیبر پختونخواہ میں دو ہزار تہہتر افراد چھکا دینگی کے مریضوں کی تعداد میں ہوش ربھائی زافہ وفاقی اور صوبائی وزرائی سہر کی گمشدگی کا اشتہار دیا جائے نالائک حکمران کاروبار کے بعد داباوام کی زندگیاں چھین رہے ہیں مریم اورن سید مصباکی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کا عیادہ ٹیم پاکستان کی بہتری اجتماعی مقصد سری لنکا کے خلاف اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے بولنگ کوچ وقار یونٹ آئی بی ایس ایف ورڈ سنوکر چیمپنشپ پاکستانی قویسٹ محمد آصف نے فانل کے لیے کوالیفائی کر لیا سیمی فانل میں میان مار کے کھلاڑی کو شکست دی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گندر میں ہوں جویریہ زید اور میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل اس پرک کے بعد بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں سانہا چونیا سے متعلق تو وزیراعلا پنجاب نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی ہے وزیراعلا پنجاب نے ملزمان کو جلد کیفرے کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کی ہے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کے عظم کا بھی اعادہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملزمان کی نشاندہی کرنے والوں کے لیے پچاس لاکھ روپے انام کا بھی اعلان کر دیا ہے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے وزیراعلا نے کہا کہ چونیا کو سیف سٹی کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا میں نے آئی جی پنجاب کو انسٹریکشنز دے دی ہیں کہ پولس میں کالی بھیڑوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا ساتھ ہی اس موقعے پر انہوں نے اعلان کیا کہ چونیا میں ڈولفن فورس کو بھی تائینات کریں گے اور جو افسران اور اہلکار فارغ ہوئے ہیں ان کی دوبارہ پوسٹنگ نہیں کی جائے گی ایس ریجسٹر ہو گئے ہیں اور یہاں پہ جتنے افیسرز تھے ایس ایچو ڈی ایس پی اور ڈی پی او تک اور ایس پی انویسٹیگیشن تمام کو سرنڈر کیا اور تمام کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور ان کو چارج شیٹ بھی کر رہے ہیں ایک تو ہم نے ایف آئی آرز ہو گئی ہیں ایٹی اے اس پہ لگیا ہے انشاءاللہ اس کا جو ٹرائل ہوگا وہ سپیشل کورٹ میں ہوگا اور ملزموں کو قراروا کی سزا انشاءاللہ دلوائیں گے پچاس لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے ہیڈ منی کے لیے جو بھی اطلاع دے گا جو بھی شخص دے گا اور اس کا نام بھی سے غیراز میں رکھا جائے گا ایریا میں اس سے پہلے بھی انسیڈنٹ ہو چکے ہیں قصور ڈیسٹک کے اندر تو جونیا میں جونکہ یہ واقعہ ہوگا ہے اس کو ہم فوری طور پر سیف سٹی کے ساتھ ڈریکٹ کر رہے ہیں قصور کے اندر ایک چائلڈ پروٹیکشن سنٹر بنانے کا بھی میں نے اعلان کیا ہے اس کیس میں کسی قسم کی دباؤ کسی قسم کا کوئی پریشر بردارت نہیں کریں گے بلکل میرٹ کے اوپر تفتیش ہوگا دینے ٹیسٹس ہیں وہ بھی لے رہے ہیں جتنے بھی وسائل ان کو چاہیے پنجاب گورنمنٹ ان کو دے گی جہاں جہاں بھی فلاہ ہوگا جہاں جہاں بھی میں پرابلوم آئے گی کسی کو ٹیلریٹ نہیں کریں گے چاہے پولیٹیکلی ہو چاہے اڈمسٹیٹیولی ہو مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائد سوہل کیسر سے سوہل کہیے گا وزیراعلا کی چونیا میں آج کیا مصروفیات رہیں اور کیا اس موقع پر احکامات دیئے انہوں نے وزیراعلا رات ہی پہنچے جی سعودی عرب سے عمرے کی ادائیگی کے بعد اور اس کے فوری بعد انہوں نے ائرپورٹ پر جو اجلاس طلب کیا تھا اسی اجلاس کے دوران انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ کل یعنی آج وہ چونیا جائیں گے اور جو متاثرہ خاندان ہیں ان کی ساتھ اظہاریں تازیت کریں گے اور وزیراعلا کا یہاں پر آمد کا ٹائم تھا تین بجے کے قریب لیکن وہ پہنچے پانچ بجے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وزیراعلا سیدھے پہلے چانگا مانگا فارس سپریس رہوس میں گئے اور وہاں پر بھی ایک آلہ ستہ یہ اجلاس کی صدارت کی جس میں ان کے ساتھ شیئر کی گئی معلومات اور تحقیقات کی جو پیش رفت ہے اس سے انہیں آگاہ کیا جس کے بعد وہ چونیا میرے بلکل اقب میں وہ مسجد باقی ہے جہاں پر وہ پہنچے اور یہاں پر ہی متاثرہ خاندانوں کے لوہکی متاثرہ جو مقتول بچے تھے ان کے لوہکین سے انہوں نے تازیت کا اظہار کیا اور وزیراعلا نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جن پولیس افسران کو معتل کیا گیا ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے معتل کر کے ان کو کسی دوسرے زلے میں یا کسی دوسرے مقام پر پوسٹ کر دیا جائے بلکہ ان کو اپنی ناہلی کی سزا بھگتنا ہوگی پچاس لاکھ روپے اینام کا اعلان بھی کیا گیا لیکن یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ جو دو متاثرہ خاندان تھے ان کے کچھ افراد نے وزیراعلا سے ملنے کی کوشش کی اور بھرپور کوشش کی لیکن اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور اسی اسنام میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونیا میں ایک اٹھارہ سالہ نوجوان کے اگواہ کا کیس بھی سامنے آیا ہے جو گیارہ جون کو لاپتہ ہوا اور پولیس مسلسل اس کی ایف آئی آر درج کرنے سے گریزہ رہی اور جب یہ واقعات چونیا میں جو سامنے ہونے والے واقعات سامنے آئے تو اٹھارہ سیپٹیمبر کو مطلب پرسوں اس واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی ہے اور اس امیر حمزہ جو غائب ہونے والا نوجوان ہے اس کے والد نے بھی وزیراعلا سے ملنے کی کوشش کی لیکن اس کی کوشش بھی بارابر ثابت نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی کافی سخت تھی شاید اس وجہ سے کہ چونیا کے لوگوں کا غم و غصہ ابھی تک برقرار ہے اور کسی اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید وزیراعلا قیامت پر کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کافی زیادہ تعداد کیا سیکیورٹی سختی وزیراعلا جانب سے اعلانات بھی کیے گئے ہیں ان کے عمل درامت کے حوالے سے انتظار کرنا پڑے گا آگے بڑھتے ہوئے ہم خبر دیں گے آپ کو سابق دی جی پارکس لیاقت قائم خانی کے اساسوں کی مالیت کا تخمینہ لگا لیا گیا لیاقت قائم خانی کے اساسوں کی مالیت دس ارب سے زائد ہے نیب ذرائع کے مطابق بیس سال میں لیاقت قائم خانی نے اکتر پارکس صرف کاغذات پر بنائے پارکس کی تعمیر و بحالی میں ایک ارب سے زائد کی خود بھٹ کی گئی ملزم لیاقت دو ہزار ساتھ سے غیر قانونی طور پر کے ایم سی کا مشیر باغات تھا ذرائع کے مطابق ملزم لیاقت گریڈ اکیس میں ریٹائر ہوا ایک لاکھ پینچن ملتی تھی ملزم کے گھر سے برامت سونے کی مالیت پندرہ کروڑ سے زائد ہے نیب ذرائع کے مطابق باق ابن قاسم کے فنڈز کی فائلیں برامت ہوئی ہیں جالی کمپنیاں بنا رکھی تھی یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ملزم لیاقت کے گھر سے کیا کچھ برامت ہوا ہے اس کیس میں آگے کیا ہو سکتا ہے جان لیتے ہیں بیوچیف کراچی اسلام خان حماست موجود ہے اسلام بہت کچھ برامت ہوا ہے سب کچھ سامنے آ گیا ہے کیس آگے کیا رخ اختیار کرے گا نیب ذرائع کے مطابق اب تین کیسز مزید ان کے خلاف بن سکتے ہیں ایک ہے کرپشن کا دوسرا ہے آمدن سے زائد اساسے بنانے کا تیسرا ہے اختیارات سے ناجائز تجاوز کا تو یہ تین مزید ریفرنسز بھی ان کے خلاف دائر ہو سکتے ہیں اور ابھی تو ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 71 پارکس ہیں جو صرف کاغذات پر بنے اور ان میں جو خرد برد کا اندازہ ہے وہ ایک عرب روپے لگایا گیا ہے کراچی میں کم از کم پانچ سو سے زائد چھوٹے بڑے پارکس تھے جن میں بے تہاشا اگر ہم کہیں کہ کرپشن بدنوانی کی گئی یا ان کی تعمیرات میں کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ پائے گی گئی یہ پانچ سو سے زائد پارکس ہیں جو ختم ہی ہوگے کراچی میں تو اس کا بھی یقین طور پر جواب دینا ہوگا جس وقت یہ ڈی جی پارک کے طور پر تائنات تھے لیاکت علی صاحب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ان کے جو اساسوں کی مالیت کا اس وقت جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ دس عرب سے زائد ہے پندرہ کروڑ سے زائد کی تو صرف سونے کے زیورات بتائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ جو فائلز ہیں اور اس کے علاوہ پلوٹ ہیں فلیٹز ہیں تو وہ ایک بے تہاش ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو میں ایک اور بات یہ بتاؤں کہ دو ہزار تین میں بھی ان کے خلاف آج سے سولہ سال پہلے نیب نے کاروائی کا آغاز کیا تھا لیکن یہ اتنے باہر سر رہے اتنے طاقتور رہے کہ وہ کاروائی ختم کر دی گئی اس حد تک معاملات سامنے ہی نہیں آئیں دو ہزار تیرہ میں انٹی کرپشن نے ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا اور اس کے بعد اس کاروائی کو بھی ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے بند کر دیا گیا تحقیقات ختم کر دی گئی یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید تین ریفرنسز ہیں جو ان کے خلاف دائر کی جائیں گے اور جب انہیں اسلامات لائے جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں جو جو بھی ان کے ساتھ رہے ہیں ان کے نام بھی سامنے آنے کا توقع کی جائری کے سامنے آئیں گے کیم سی کے فرنڈ سے یہ بہت سار افراد کی گاڑیوں کی مرمت بھی کراتے تھے اور بڑے بیمانے پر باغاز میں کرپشن کی چیزیں سامنے آئی ہیں بہت شکریہ اسلام خانہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا دوسرے جانب گرفتار پیپلز پارٹی رہنما خرشید چاہ کو پولی کلینک اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تمام ٹیسٹ بلکل ٹھیک ہیں اور طبیعت بھی بہتر ہے خرشید چاہ کے دو بیٹوں اور مبینہ فرنٹ مین نے سندھ ہائی کورٹ سے زمانتیں کرا لی پارٹی کے گرفتار رہنما خرشید چاہ اسپتال سے ڈسچارج تمام ٹیسٹ مکمل ڈاکٹرز نے صحت تسلی بخش کراتے دی خرشید چاہ کو سانس میں دشواری کے ساتھ میدے میں بھی تکلیف تھی جس کی وجہ سے انہیں گزشتہ رات اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال لائے گیا ماریکل بورڈ کے جانب سے خرشید چاہ کے ٹیسٹ تجویز کیے گئے تھے ٹیسٹ میں کوئی غیر معمولی بیماری سامنے نہیں آئی جبکہ خرشید چاہ کی طبیعت بھی اب بہتر ہے ہسپتال میں پیپلز پارٹی رہنما نیر حسین بخاری نے بھی خرشید چاہ سے ملاقات کی اور ان کی خریت دریافت کی میڈیا سے گفتگو میں سابق چیئرمن سینٹ نے کہا کہ نیب دوہرہ میار ترک کرے گرفتاری کا خوف خرشید شاہ کے دو بیٹے عدالت پہنچ گئے سندھائی کورٹ نے آمدن سے زائد اساسے بنانے سے مطالب خرشید شاہ کے دو بیٹوں اور مبینہ فرنٹ من کی زمانتیں منظور کر لی عدالت نے نیب کو ملزمان کو سولہ اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے خرشید چاہ کو لے کر ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکی ہے خرشید چاہ کو نیب سکھر کے حوالے کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ خرشید چاہ کو اسلام آباد سے حراست ملیا گیا تھا یہ کارروائی نیب راولپنڈی اور نیب سکھر کی مشترکہ تھی جس کے بعد اب نیب سکھر کے حوالے کیا جانا ہے خرشید چاہ کو اس کے لیے انہیں ائرپورٹ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے خرشید چاہ کو نیب سکھر کے حوالے کیا جائے گا نیب ٹیم خرشید چاہ کو لے کر ائرپورٹ روانہ ہو چکی ہے جہاں سے انہیں نیب سکھر کے حوالے کر دیا جائے گا وزیر طلات سین سعید غنی نے خرشید چاہ کی گرفتاری کی مضمت کی اور کہا کہ انکوائری کے مراحل میں گرفتاری نہیں کی جا سکتی ان کا کہنا تھا کہ اگر انکوائری کے دوران حراست میں لینا ہے تو پھر پی ٹی آئی رہنماؤں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا انیشل اسٹیجز میں انکوائری کے موقع پر گرفتاری بنتی نہیں ہے نیب انکوائری کے اسٹیج پر اگر گرفتاری کرنا چاہتا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاری انکوائری کے اسٹیج پر کیوں نہیں ہوتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پیوز پارٹی کے سارے لوگوں کو گرفتار کر لیں آپ لیکن پھر گزارش اتنی ہے کہ پھر خسرو بختیار کو بھی گرفتار کریں پرویس خٹک کو بھی گرفتار کریں اسد کیسر کو بھی گرفتار کریں محمود خان جو وزیر آلہ ہیں خبر پختوں خواہ کے ان کو بھی گرفتار کریں چیف جسٹس نے یہ بات کہی اور بڑے واضح طور پر کہی ہے کہ اس ملک میں جو اعتصاب ہو رہا ہے وہ یک طرفہ ہے اس ملک میں جو اعتصاب ہو رہا ہے وہ پولٹیکل انجینئرنگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے رکھ کر لیتے ہیں سندس امریکہ پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور کو مائک دینے پر اپوزیشن نے شدید ہنگامہ کیا اور ایوان میں شور شرابہ شروع ہو گیا اس موقع پر ڈیپٹی سپیکر بھی ارکان کو چھپ کرانے میں ناکام دکھائی دیں آئی وانٹو نو دیکھیں دیکھیں یہ زمینے کونسی ہے آپ ڈکٹیٹ نہ کریں آئی وانٹو نو یہ زمینے کس نے قبضہ کی ہے ایک میمبر کا رائٹ ہے وہ بولے گی تو بولے گی ہم دیکھتے ہیں کون رکھتا ہے اس چیز کو اتراز ہے ان کو اس بات پر یہ کس کری کس ہے یہ پولٹیکل آپ لوگ تشریف رکھیں آپ لوگوں کو کیا بیچیں نہیں ہے سوال تو پوچھنے دیں گے نا ان کو آپ لوگ اپنی طرف سے اندازے لگانے شروع کر دیتے ہیں آپ اپنا دل بڑھا کریں کیوں اتنا چھوٹا سا دل ہے اس ہاؤس کے تقدس کا پیمال کر رہے ہیں یا تو نام دیں نام دیں وہ نام دیں گے وہ نام دیں گے آپ کو ہائی ایت سید آشناز ہے تھانکیو فر واشنگ دنیا نیوز فر مور ویڈیوز اور اپڈیٹس دونٹ فرگیت کلک تسبسکرائب بٹن کیپ واشنگ دنیا نیوز